کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں دل میں پھر خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے مبارک ہو مومنوں پھر سے رمضان آ رہا ہے سب کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو آج میں نے جو ہے رمضان کے لئے سپیشل جو ہے وہ چٹنیز بنائی ہے اور یہ میں نے امبلی کی چٹنی بنائی ہے ایک اور میں نے یہ سوکی خربانی کی چٹنی بنائی ہے یہ امبیئیں جو ابھی فریش فریش آئی تھی میں نے اس کی چٹنی بنائی ہے اور یہ میں نے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے فروٹ چارٹ ریڈی کی ہے چلائیں ویورز کچن میں چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے سب کس طرح سے تیار کیا ہے جی ویورز اب ہم آگے ہیں کچن میں اور میں جو ہے وہ چٹنی تیار کروں گی یہ ہے امبلی جس کو کہ میں نے تین گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا امبلی کی چٹنی کے لئے اور اس کے لئے لیں گے چینی نمک اور کالا نمک اور یہ میں نے پانچ عدد جو ہیں وہ خجوریں نہیں ہیں ان کو میں گرانٹ کروں گی اور لال مرچ یہ تو ہو گے ہماری امبلی کے چٹنی کے اگریلینز اب میں آپ کو بتاتی ہوں سوکھی خربانی کی چٹنی سوکھی خربانی اس کو بھی میں نے پہلے بھی گو کے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس کے لئے لیں گے چینی اور کالی مرچ اب ہماری تیسری چٹنی جو ہے وہ ہے دھنیا پوتینہ ہاری مرچے لسن اور یہ امبلی میں نے جو کہ ابھی مارکیٹ میں نہیں نہیں آئی ہے ایک ادر میں نے یہ ایک اچھی امبلی لی ہے چلائیں اب اپنی چٹنیاں تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم امبلی کو اس طرح سے ہاتھوں سے مس لیں گے اور اس کی جو ہے گھٹنیاں یہ دیکھیں جو لکڑی سی ہوتی ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور ہم اس کے سیٹس بھی جو ہے وہ الگ کر دیں گے یہ دیکھیں سیٹس میں نے الگ سے نکال دیا ہے اب میں اس کو جو ہے وہ اچھے سے سٹین کروں گی یہ دیکھیں سٹین ہو گئے تھوڑا سا سادھا پانی اور دال کے اس کو اچھے سے جو ہے وہ سٹین کر لیں گے امبلی جو کہ میں نے بہت اچھے سے سٹین کر لی ہے اب میں اس کو چولے پر پکنے رکھوں گے دیکھیں یہ تھوڑا سا میں نے پانی بچایا ہے اسی کے اندر جو ہے میں خجوریں جو ہیں وہ گرینڈ کروں گی اور فلیم کو میں لوگ کر دوں گی اب جو میں نے یہ پانی بچایا تھا تھوڑا سیمبلی کا اس کے اندر دانوں گی اور اسی کے اندر میں یہ خجوریں جو ہیں وہ اچھے سے گرینڈ کروں گی یہ جو میں نے مکسر بنایا ہے خجور کو اور امبلی کے پانی کا اس کو بھی میں اس کے اندر اچھے سے جو ہے وہ مکس کروں گی اب میں جو ہے اس میں یہ ایک کپ چینی اٹ کر دوں گی چینی میں پہلے کم اٹ کروں گی پھر ٹیسٹ کے مطابق جو ہے چینی اگر کام ہوئی تو میں اور ڈال دوں گی اب میں نے چینی کو اچھے سے مکس کرنا ہے امبلی کی چٹنی جو کہ ہماری جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے ساتھ ہی ہم جو ہے سوکی خربانی کی چٹنی بھی پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں پہلے میں پانی اٹ کروں گی اس کے بعد ہی خربانی کو جو ہے اس کے اندر دال کے امبلی کی چٹنی جو کہ ہماری بن رہی ہے تو میں اس کے اندر جو ہے لان مرچیں اٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں نمک اور کالا نمک بھی اٹ کر دوں گی یہ دیکھیں بھی کتنی سوفٹ ہو گئی ہے یہ لیکن ابھی ہم مزید ان کو جو ہے پانچ منٹ پکائیں گے یہ رنزان کے لئے بہت اچھی رہتی ہیں بنا کے فریز کر دیں فروڈ چارٹ میں ڈالیں دی بھلوں میں ڈالیں سموسوں کے ساتھ کھائیں پکوڑوں کے ساتھ کھائیں چٹنییں چٹنیوں کے بغیر تو افطاری کا مزہ ہی نہیں آتا یہ دیکھیں بھی ورز یہ بلکل جو ہے وائل ہو گئی ہے اب میں نے فلیم کو جو ہے کلوز کر دیا اب میں بلکل اس کو تھنڈا کروں گی اس کے بعد پھر میں اس کو گرینٹ کروں گی یہ دیکھیں بھی ورز ہماری امبلی کی چٹنی جو ہے مزے کی چٹ پٹی چٹنی جو ہے ہماری تیار ہو گئی ہے جب یہ ببلز بننے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہے آپ اس میں چینی کی جگہ جو ہے وہ گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ببلز بن رہے ہیں اور یہ ریڈی ہے اور میں فلیم کو کلوز کر دوں گی اور اس کو تھنڈا کروں گی جی ویورز ہمارے جو ہے اسو کی خربانی جو ہے وہ تھنڈی ہوگی ہے بلکل تھنڈی ہوگی ہے اب میں اس کو گرینڈر میں ڈالوں گی اور گرینڈ کروں گی ہم چٹنی کو گرینڈ کریں گے یہ دیکھیں ویورز ہم نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کر کے میں نے دوبارہ سے اس کو جو ہے چولے پر رکھتیا ہے اور میں اس کو پکاؤں گی اور اب میں اس میں چینی اور کالی مرڈ جو ہے وہ ایٹ کروں گی اب میں اس کے اندر جو ہے یہ چینی ایٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی ایٹ کر دی ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے چمت چلاتے رہنا ہے اور تھوڑی سی میں کالی مرڈ جو ہے وہ ایٹ کروں گی اگر آپ کو اور ضرورت پڑے چینی کی یا کالی مرڈ کی تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے جی ویورز یہ دیکھیں ہماری مزے کی جو ہے یہ بھی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے میں نے فلیم کو کلوس کر دیا ہے ہمیں اس کو کول کروں گی اور سرف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جی ویورز ہماری دو چٹنیاں جو ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہیں ہمیں تیسری چٹنی ریڈی کریں گے یہ چوپر میں میں ڈالوں گی دھنیا یہ امبی لسن کے جوے ہری مرچ اور پدینہ ڈال کے میں اس کو اچھے سے جو ہے وہ چوپ کر لوں گی یہ دیکھیں ہماری چٹنی جو ہے چوپ ہو رہی ہے اب اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ میں نمک اٹ کروں گی اور اس کو دوبارہ سے میں چوپ کروں گی ہماری تینوں مزے کی چٹنیاں جو ہے وہ ریڈی ہیں اب ساتھی ہم جو ہے ساتھی جو ہے میں نے فروٹس کٹ کر لیے تھے اور اس کی میں فروٹ چاٹ آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے جو ہے وہ علیدہ سے فریزر میں رکھ کے کول کر لی ہے اب میں یہ چٹنی اس کے اندر ڈالوں گی جو میں نے بنائی تھی تھوڑی سی میں اس میں کالی میر چائٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی موسیقا موسیقا